مجھے بھی وہ ٹچ ہوا وہاں میرے پاس ریحمر کی دعا تھی میں نے کہا کہ میں نے کوشش کیا کہ بلا کو نظر پیش کرو نظر آنا تو اس نے مجھے تکھا دیکھا ہوگا کہ میرے پاؤں میں سے سکت جان نکل گئی میں وہاں حرم شریف میں تھا اس کے بعد میں جنس البقی میں گیا دعا کرتا کہ میں لاس طائم آنا تھا جس دن تو ڈیڑھ سے تھاڑھے تین گھنٹے تک مجھے شریف کے سامنے دعا کی اور واپس پر مجھے وہاں کے شہر میں وقت مل گئے جس برا سے بھی نجات مل گئی ہے اور تیرے بنائی بھی سکتل گئے گئی ہے واپس آیا حضور وہ انعماد کی بہت بارش ہوئی تھی اس ٹائم میں آپ کے تفہل ہوئی آپ کی مہربانیاں سے وہی اکرار دعاستان ہے کہ میرے پر کسی مہربانیاں ہوئی بہت ساری باتیں بندہ نہیں بتا کرتا سکتی کرٹس تو پھر بندہ مارا جائے جا تو پر آپ کے تفہل میری دنیا بدلی ہوئی وہاں اور صرف یہ سندہ ہیلنگ کے وجہ سے میرے نماز میں میرے منعجات میں میری ادائیوں میں خشو اور خشو مجھے سندہ سے نصیب ہوا اس سے پہلے مجھے نہیں تھا یہ کام میرے ساتھ اس سے پہلے میں تین دفعہ دنوں میں ہو کے آگے چکا تھا کہ سندہ بس وہ حاضری تو ہوتی ہے وہاں جانے سے فیدہ تو ہونے ہی ہوتا ہے لیکن جو چوت سے جب میں حمزہ میں سے گدر کی گیا تھا سندہ سے اس کا انام اور ہے تو آتے ہی مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی پرچہ دیا جائے گا جو آپ نے ہمارا اضرونی شل بیدار کیا ہے ہماری یہ تیسری آنکھ جو آپ نے بیدار کی ہے اس کے معاملات سکنا جانے لگ دیں ہیں کہ یہ تیسری جو نگاہ ہے یہ کوئی اور شہ ہے جو نظر جو دکست ہے پیدا فرماتے تیسری کہ ظاہر کی آنکھ اور ہے جو تیسری آنکھ کو کھولتے وہ دیکھتے ہیں تماشے اور تو مجھے وہ نظر آگیا کہ میرے ساتھ کے پڑھا تھا یہ انشان آگیا ملے ڈبلو ونہ کم میں جاؤں گا تو میں واپس آیا دو تاریخ کو یہ پچھلے مہنے کے تو وہ آتے ہی وہ شکری کی بہت رضا کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں پروفیسر سامر بڑا خرش کرتے ہیں اس لئے پر تو میں زندگی میں پہلی دفع ان کا سبرت نہیں کیا سرسہ میری خالق تیسی ہو گئی تھی میں دیکھنے ہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا سپس آیا لیکھے میرے بس کا سامنے واپس آیا حضور میرے اچھا سامنے ہمدھا ہیلنگ کی تو نیرے ہوات میں جواب دے گئے ثلی میں نے کراکھی اپنے بیٹے کو بہیا ہاک کے پاس صحیح وہ وہیں تھا صحیح میں نے کہا باتاو جارسل کو میری بینائی چلی گئی ہے مری بینائی ڈیمیج ہو گئی مجھے کچھ نگر نہیں آرہا مجھے میں جانا ہے تو مجھے میرے بچن کھا کہ ہم آپ کو یہ تھا میں لاہور میں تھا یہاں میرے بیٹے گروپ کیپٹر ہیں ہسکتال پاس ہے وہاں سے میری بہو لے کر دیئی دوسرا ہسپیٹل ہے میری وہاں سپیشلسوں کو دکھایا نیورس حضر نکاح کا ٹائم نہیں ہے جلدی بڑے ہسپیٹل لے کر جاؤ بجائی تو ڈیمیج ہوگی تو واپس نہیں آنے والی باقی سکو بچانا پر پہنچو کہ یہ اس کا دماغ پھٹنے والا ہے یہ برین سمبرز کی تی ایری ہو رہی ہے مجھے تیسے میری بہو لے کر دیئی سیکنڈ میں ایک پتھان جیگ بہت بڑے کابل برگیڈی ساروخ صاحب سے ساتھ جاتے ہی انہوں نے مجھے اٹینڈ کیا انہوں نے تیسے سیکنہ کا فاصلہ تھا بنائی میں تیلی گئی ہے سر بھی فٹ کے چلا جانے ساتھ اچھا تو اس کے بعد داکٹر ساہر مجھے انہوں نے سوڑی چور پر ان کے ہاتھ میں نور ہے انہوں نے میرا خون پتلا کیا اور وہ تو بنائی میں مجھے اسے دھندلہ نظر آتا صحیح سے نظر آتے سے چلا گی تھی حتیٰ کہ میرے بہت دوست قبیم ہیں تو میرے بچپن کے ہیں میرے کمانڈر کلیر ہیں جنرل افضل جنجو صاحب اتشریف لائے بیٹھے وہ مجھے ان کا صحیح نظر آ رہا تھا صحیح نظر آ رہے تھا صحیح نظر آ رہے تھے بس ایک ہیولا تھا بنائی نہیں ٹھی صحیح میں جو کچھ بتایا تھا مجھے سب کھو سب گئی لہا ہیولنگ کیا صحیح نظر آ رہا لیکن آپ کی ٹیم نے ہیلنگ بھیجیں پہلے مجھے دو دو نظر آ رہے تھے صحیح نظر مجھے آئی سپیشلسٹ کے پاس لے جایا گیا صحیح نظر آئی سپیشلسٹ کے پاس خاتون تھی انہوں نے تاد تونوں آٹھ میں موتیا اترایا ہے اور اس کے بعد یہ بہت دیمج ہو گیا بائیں آنکھ پر زیادہ نقصان ہوا ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا پھر واپس آگیا پھر وہ سمدہ ہلنگ کے لیے پھر گزارش کی بیٹے کو کہا بیٹے کو وہاں کے اور اس کے بعد کہیں لوگ اور بھی لگ رہے اور میں خود بھی اس میں لگا رہا تو آدم یہ ہوا کہ آنکھیں آئستہ آئستہ روشنی کی طرف آتی کے لیے گئے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یعنی آپ کے واپس آگئے آئے جو پرابلم تھا وہ واپس آگئے واپس میں دوبارہ بہت بڑے سرجن کے پاس لے جایا گیا الحمدللہ بہت اچھے بڑے سرجن تھے سی ایم ایچ کے سوگیو دین تھا برگیڈی صاحب بہت بھی محبت ہوں نے میری آنکھوں آمریز کو پانچ دکمنٹ میں دیکھتے ہیں انہوں نے پورا ایک دھنٹہ میری آنکھوں تو مہینے میں سر کرمایا بہت اچھے بڑے ہر سی وہاں اس ہاسپیٹل میں موجود ہے یہ کمبائنڈ میلٹری ہاسپیٹل جو ہے درولپنڈی کا ایشیا تھا سب سے بڑے سالسپیٹل اچھیجمنٹ کے لئے جاکھر کائن مہربان لائک ترین اعلیٰ ترین لوگ چنہے جاتے ہیں لیکن پورے پاکستان سے سپاہد کیسز یہاں پہنچتے ہیں صحیح صحیح وہ نے کامی مہینہ کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد فرمایا یہ چونس کی دعائی استعمال کی ہے تو نے یہ تیرا تو کہتے تو بھی نہیں ہے اور یہ تیری بنائی بھی سیٹل ہو جائے گی یہ دعائی میں لکھ کے دے کام سے بھی استعمال کرو تو وہ حیرت میں گم تھے کہ یہ کائٹر کدر چلا گیا یہ وہ جو بیداری دیمج ہوگی کی کہاں ٹیلی گئی یہ صرف وہ سمدہ کا وہ مجھے نمبر سے پتہ نہیں کون کا پانچ یاد تھا زبانی سی سے میں ہیڈ کرتا رہا اور اسی سے میں لوگوں کو بھی ہیڈ کرتا لوگ بھی اسمسال میں ٹھیک ہوتے رہے یہ ساری نگاہیں تریبانا کہ آپ کے سفہر نسیب ہوئی کہ علامہ صاحب کا میں شیر پڑھا ہے نگاہیں ورد مومن سے بدل جاتی ہیں تکبیریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو کے یقین پہلا جاتی ہیں تکبیریں خاک صاحب ٹائم نہیں ہے بہت اچھے آپ کی الحمدللہ آپ کی اتنی اچھے اور بہترین تجربات ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے آپ جیسے خلوص آپ جل سائنسز کے لیے ایک آپ ایک سور سے لوگوں کے لیے ہم ایک سور سے آپ کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے اللہ نے ہمیں ایک سبب ایک ڈیوٹی لگائی ہے ہماری آپ کے اپنے ڈیوٹی ہے آپ لوگوں کے لیے ایک سور سے جل سائنسز کے لیے ایک سور سے ہیں بس ہم نے انشاءاللہ جل سائنس کے لیے کرنا ہے اور جل سائنس جتنے بھی لوگوں کو مفید اور جتنے زیادہ مفید اور شفاہ اللہ دیتے ہیں اور یہ جو لوگ شفاہیاب ہو رہی ہیں اس پہ ہمیں بڑی خوشی ہے جتنے شفاہ مجھے ملی ہے آج میں اس پوزیشن میں بغیر سامنے دیکھ رہا ہوں بڑے سنوہ صریف لکھا ہوں میں بغیر اینک پڑھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے بہت بڑی جتنوں میں یہ کام ہوا یہ صرف ہمدہ ہیلنگ کی وجہ سے ہوا جی جی اور میری تمالائیوں میں جسمانی بھی پاہ دی نگاہ تیز ہو گئی ہے صحیح صحیح میں علامت صاحب کو کوئی دو تین شیر پڑھ کے حضور آپ اس کا قائم بے دی جی ہے جی وہ یہاں کی ساہ سارا کچھ جی پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اگر اجازت ہوتا کہ لوگوں کو پیدا ہوگا اسے جی کیونکہ میرا ان کے ساتھ روحانی معاملہ ہے وہ میری روحانی تربیت بچور سے فرما رہے ہیں جی حضانہ روم میری تربیت فرماتے ہیں روحانی تربیت جی یہاں محمد باقشہ اور روحان تربیت فرماتے ہیں ملے شاہ تھا فرماتے ہیں صحیح دادا گاج باقش فرماتے ہیں حضر بابا پریدل دن دنگے شگر فرماتے ہیں جی نمیر شیر سے مجھے نور ملتا ہے جی تیلی سے مجھے مجھے ملتا ہے خجر نظام الدین اولیاء جی علاوہ الدین خابر کلیش سے ملتا ہے رحمان بابا سے ملتا ہے بابا پاک سے ملتا ہے صحیح ابراک کلندر سے ملتا ہے صحیح حضر باہردن ذکریہ کے در سے اسے جی ملتا ہے یہ ہماری خلتے کے سب بزرگ ہیں اور جنہوں نے مجھے نگاہ کی کریمانہ بخشی ہے تو میں یہ ایک قیم شیر اہتے سناوں گا جی اس نے آپ کو پاکستان بنا کے دے دیا جی حضر قید آزم نے رحمت کا آپ کو معلوم ہے جی صحیح یہ ایک شیوریقل بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں تھوڑ گئے سے صحیح اللہمہ صاحب بے اللہمہ صاحب نے تین اپنے شیر سناتا ان کو واپس لے آئے تین اردو کے شیر تھے اردو تو آتی نہیں جناس صاحب کو انگلی سناتا سناتا انہوں نے تین شیر سناتا ہوں تمہاری زندگی انہوں نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قیادت کے لئے یہ تین شیر لے لو جے سناتا نگاہ کی تک مشاہدی ہے وہ آپ پر بھی لاغو ہے اور آپ نے ہم پر بھی لاغو کر دی اور یہ سن لیجئے رجعہ پہلا شیر کیا ہے حضور وہ فرماتے ہیں نگاہ بلان نگاہ بلان صحیح چھپن دل نماز جا فرسوس صحیح یہی ہے رختے سفر میرے کارما کے لئے ماشاءاللہ بہت بڑے لیڈر کے لئے تین تیزیں چاہیے بہت بڑے بات نگاہ بلان ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ سب سے بلان نگاہ بکشی ہے کرونوں رہن پہ اس محبت جس نے آپ کے ساتھ بودھ جنا لکھوں کرونوں رہن پہ آپ کے وارے پر جس نے آپ جیسے فرسوس کو بنیا میں رسائی کی کہ جتنی بلان نگاہ آپ خود رکھتے ہیں اپنے شاگردوں میں بھی ویسی نگاہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں آپ بہت شکریہ جتنی نگاہ بلان گار کو بخشی گئی ہے بہت شکریہ یہ ایک شیل تھا دوسرا نے فرمایا کہ کس سے کام چلے گا صحیح یقین محکم یقین محکم عمل پہم عمل پہم لگاتار عمل ہاں رہم جی بالکل محبت ساتھ ہے عالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہ چہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں بہ یہ تین چیزیں پیدا کر لو کیا اور انہیں کہتے ہیں صاحب کو جی 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 محکم اللہ تعالی برمان لو کہ اللہ صاحب کچھ کرتا ہے صحیح بلکل صحیح جی عمل پہم لگا چار منٹ کرنے پڑے گی صحیح صحیح بلکل صحیح محبت ساتھ عالم لوگوں کو محبت کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا صحیح بہت اچھی بات محبت جہاد زندگانی میں ہم ہمارا جہاد ہے شیطان کے ساتھ زندگانی میں جہاد اثر ہم دسوڑے کے ساتھ کرتے ہیں جہاد اثر اثر مرد کے ساتھ کرتے ہیں صحیح جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر ہیں یہ تین چیزیں تلوارے ہیں یہ ساری کام آتی پھر آپ نے ایک اور شیر نے کو بتا بنایا جہ جب سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جہ انشاءاللہ کو انگارہ خاکی بتایا گیا کہ اسے خان سے بنائے گیا جہ بلکل جہ اچھا پروگرام کا ٹائم نہیں ہے ہم انشاءاللہ دوسری پروگرام میں بات کریں گے بہت شکریہ بلکل پروگرام کا ٹائم نہیں جی ناظرین پروگرام کا ٹائم نہیں ہے اور بہت اچھے لگا بہت زبردست خاک صاحب نے بہت انفرمیشن دیا بہت شیر سنائے ہیں آپ کو اور بہت سارے دل خلوص رکھتے ہیں انسانیت کے لیے تمام معاشرے کے لیے اور بہت ایک اللہ نے ایک گریٹ ہم آئیس پہ بات کر رہی تھے کہ آئیس پروگرام کیسے فیزیکلی یعنی جو احتیاط آپ کو بتایا گیا اور اسی طرح آپ تھوڑا سا کمپیٹر کو اور دوسرے جزوں کو تھوڑا سا کم استعمال کریں ورنہ ہلکے بھی پڑھتے ہیں بہت سارے لڑکیاں جو روت رہتے کیونکہ وہ رات کو بیٹھ جاتا اس کے نین پورے نہیں ہو جاتی تو رات کو جب کمپیٹر پہ اتنا دیر تک انسان بیٹھتے دیر رات تک دن کو سوتے تو یہ ایک پرابلم بن جاتا ہے دن کو کام کریں رات کو آرام فرمائیں اور لائٹ کو آف کریں بہت روشنی بھی آنکھیں خراب کرتے رات کو اندیرہ بنا کے بہتر ہے سوری ٹائم نہیں ہے اور کال چو ہول پہ ہے سوری تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام ملیں گے بہت ہی ایک بہترین اور اچھے موضوع کے ساتھ جو ہوگا ڈپریشن ہوں ڈپریشن کا اگلے پروگرام پہ ہوگا اور ضرور پڑے گا انشاءاللہ اس کو ڈپریشن کا علاج کیسے کرتے ہیں نیچرل طریقے سے ہم کس طرح کے ڈپریشن کا علاج کر سکے اپنے ڈاکٹر عبد سامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ڈپریشن موضوع کے ساتھ اللہ حافظ ساتھ ہکٹی وی اگلے پروگرام ہر صورت 8 ایم اور ریپیٹ 11 پی اگلے بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلاماباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرح کیسے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورڈ موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طرح کے علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزیت سمدہ ہلنگ ڈاٹ کوم